میں جب حیمن سلین کی بات کرتا ہوں تو ہمارے کو دھیان میں آتا ہے کہ انہوں نے جن جاتی کے بارے میں ٹرائیبلز کے بارے میں چرچہ کی اور ٹرائیبلز کے نام پر ووٹ مانگے اور جتنا نقصان آدھی واسیوں کا اور آدھی واسیوں کے ہیتوں کا حیمن سلین کی سرکار نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا اس بات کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور میں کہنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ووٹ کی راجنیتی کے لئے دھرمان ترن کو آنکھ موند کر کے دیکھنا دھرمان ترن کے طرف آنکھ موند کر کے اس کو مان سیکریٹی دینا یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ ہمارے جن جاتی بھائیوں کا اس سنسکرطی کہیں بھی چلی جائے ہیمن سورین کا ووٹ نہیں جانا چاہیے ووٹ کے لئے ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا ہو میں یہاں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس انکل پیاترہ جس کے بارے میں ابھی سب لوگوں نے بتایا کہ کیاسی میں سے پچھتر ویسان سباؤں میں ہو آیا ہے اور آج چھے ویسان سباؤں ہمارے سامنے کل ملا کر کے ہم نے کیاسی کے کیاسی ویسان سباؤں تک اپنا سنکل دور آیا ہے اور جس طریقے سے جنتہ نے آشی رواد دیا ہے یہ بتاتا ہے کہ آنے والے سمیں میں بھارت یہ جنتہ پارٹی کے ویچار کو مضبوط بنائے گی جھارکھن کی جنتہ اس کو بھی ہم کو دھیان میں رکھنا ہے میں آپ کے سامنے یہاں بھی بتانا چاہتا ہوں ابھی چرچہ ہو رہی تھی بابلال مرانڈی جی کہہ رہے تھے کہ یہ فریبیوں کی سرکار ہیں یہ ایسی سرکار ہے جس میں مائلاؤں کا سمبان نہیں ہے یہ ایسی سرکار ہے جو آکنٹ بھرشتہ چار میں ڈوبی ہے یہ ایسی سرکار ہے جہاں مکہ منتری کے پیچھے ای ڈی پڑی ہے اور مکہ منتری بھاگتے پھر رہے ہیں یہ ایسی سرکار ہے جہاں لکر مافیا لینڈ مافیا سینڈ مافیا ہر قسم کے مافیا دن دن آ رہے ہیں اور اس لیے ایسی سرکار کو جانا چاہیے مطروں میں ایک بات آپ سے کہوں گا اس سرکار کو تو ہم بھیج دیں گے اور یہ سرکار آپ کے مادیم سے یہ جائے گی اس کا جانا نشط ہے لیکن جھارکنٹ کی بھولی بھالی جنتہ کو ایک بات سمجھا دو کہ یہ بھارتیا جنتہ پارٹی کے سرکار اور بھارتیا جنتہ پارٹی کے کارکرتا جب سطہ پر بیٹھتے ہیں تو لوگوں کی سیوہ کے لیے بیٹھتے ہیں لوگوں کے کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں جھارکنٹ کی تصویر اور تقدیر بدھنے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن جب جی ایم ایم اور کانگریس کے لوگ ستہ پر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی سیوہ کے لیے بیٹھتے ہیں نیوہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں کرسی گرم کر کے تجوری گرم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس لیے ان کا جو ریگلر ساتھی بنتا ہے وہ ساتھی ان کو سی بی آئی اور ای ڈی کے بیچ میں ہی رہنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سی بی آئی اور ای ڈی بھیج دی اگر سی بی آئی اور ای ڈی غلط ہے تو آپ کوٹ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹ کھٹ آتے آپ کیوں نہیں رہت لینے کی کوشش کرتے آپ کو معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے آپ اور آپ کی سرکار آکھنٹ بھرستہ چار میں ڈوبی ہوئی ہے یہ ابھی لوگوں کو معلوم ہے اپنے راجس جوڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں موسیقی